دوستو امیتہ بچن ابھیشیک بچن پر بہت زیادہ ناراض ہو گئے ہیں اور ان کی ناراضگی کی وجہ نمرت کور ہے دوستو حالی میں ابھیشیک بچن اور نمرت کور کی افیر کی خبریں چرچاؤں میں بنی ہوئی ہیں دوستو امیتہ بچن نے ایک انٹرویو میں شاکنگ رییکشن دیا ہے ابھیشیک بچن اور نمرت کور کے ریلیشنشپ کو لے کر تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ابھیشیک بچن کے رییکشن کے بارے میں بتانے والے ہیں جو انہوں نے ابھیشیک بچن اور نمرت کور کے ریلیشنشپ پر دیا ہے دوستو اگر آپ امیتہ بچن کے رییکشن کے بار میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ سروکیسٹے کے اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھئے گا دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھیشیک بچن اور ایشوریا رائے اب ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہتے اور ایشوریا نے بچن پریوار کا گھر بھی چھوڑ دیا ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے پتا چلا ہے کہ دونوں کی سپریشن کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ نمرت کور ہیں امیتہ بچن اکثر اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ابھیشیک بچن نے امیتہ بچن کو کافی زیادہ نراش کر دیا ہے اور اب ایشوریا سے طلاق کے بعد ابھیشیک ایک نئے رشتے میں بدنے جا رہے ہیں دوستو امیتہ بچن نے ابھیشیک بچن اور نمرت کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ابھیشیک بچن سے کافی زیادہ ناراض ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ابھیشیک اپنے رشتے نہیں سنبھال پاتا انہوں نے ابھیشیک سے یہ امید نہیں کی تھی کہ وہ ڈیووز لیں گے اور ڈیووز لینے کے فورن بعد ایک نئے ریلیشنشپ کو سامنے لے کر آئیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنا رشتہ جیہ کے ساتھ پوری طرح سے نبھایا ہے مگر ابھیشیک نے رشتے کو سنبھالنے کی بجائے رشتے کو توڑ دیا دوستو آپ کو امیدھا بچن کے اس ریاکشن کے بارے میں جان کر کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیے گا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو کر دیں لائک اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں